بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیا حال چالیں ہمیتے ہیں آپ لوگ خریت سے ہوں گی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ڈھیر و خوشیہ دے آج میں بنا رہی ہوں پیٹھے کا اسٹو اسے کولا بھی کہتے ہیں اور پیٹھا بھی کہتے ہیں تو آج میں آپ کو اس کے ڈیسپی بتاؤں گی اور اس کا ٹیز جو ہے بلکل گوشتی ہے سٹو کے طرح سے ہوگا تو میں آپ کو انکیجنز داتی ہوں یہ میں نے کولا لیا ہے اور اسے ایک کلو ہے اور اس کے میں نے کیوز کر لیا ہے اور یہ جو ہے یہ میں نے پیاز لی ہے یہ ہاف کیجی ہے اس کو بارک بارک میں نے اس کے سلائسز کر لیا ہے اور میں نے آئل جو لیا ہے وہ میں نے لیا ہے ایک کپ آپ کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور میں نے یہ نمک لیا ہے ایک ٹیبل سپون آپ اپنے ٹیسٹ مطابق رکھے گا اور یہ میں نے دہی لیا ہے ایک پیالی یہ بھی اس میں ایڈ ہوگا یہ ہری مرچے جو ہیں یہ میں نے لیا ہے پائنس سے چھے عدد اور یہ لال مرچے جو میں نے لیا ہے دس سے بارہ کیونکہ اس میں پیسی بھی مرچ نہیں جاتی تو اس وجہ سے اس کو زیادہ لے لیں اگر آپ اور زیادہ مرچے تیز کھاتی ہیں تو ہری مرچے آپ اور بھی زیادہ ایڈ کر سکتی ہیں یہ ادرک میں نے کیونکہ اس کو کیونکہ کر لیا ہے اور یہ لیسن ہے یہ میں نے پائنس اچھ ہے اس کے بھی میں نے باری باری کیونکہ کر لیا ہے یہ گرم مسالہ ہے اسے میں نے ایک ٹیبل سپون ایک ٹیسٹ پونزیرہ لیا ہے اور پانچ تین چار بڑی لائچی لی ہیں سات آرڈ جو ہے میں نے لانگ اور کالی مرچ یہ لیا ہے تو اب چلتے ہیں کوکنگ کی طرف اس پہ یہ میں نے ایک کب گھی آئٹ کر دیا ہے یہ میں نے ایک کب جو ہے یہ آئل اس میں آئٹ کر دیا ہے تو بعض دفعہ میں آئل کو جو ہے وہ گھی کہہ دیتی ہوں لیکن وہ آئل ہی ہوتا ہے اب یہ تھوڑا گرم ہو جائے گا تو پھر میں اس میں پیاز آئٹ کر دوں گی ابھی آئل جو ہے یہ گرم ہو گیا ہے اب اس میں یہ ساری پیاز جو ہے میں آئٹ کر رہی ہوں کیونکہ اس میں آپ کو پتا ہے کہ اس پھر میں بہت ساری پیاز جاتی ہے اس سے ہی مسالہ بنتا ہے تو یہ آئل مول جو ہے وہ ہاف کیجی پیاز جو ہے میں نے اس میں آئٹ کی ہے دیکھیں یہ پیاز جو ہے تھوڑی مرجہ آگئی ہے لیکن اس کو بھی تھوڑا سا اور فرائے کرنا ہے کیونکہ اگر یہ گوشت کے سٹو ہوتا تو وہ تو ساتھ ساتھ ڈل جاتا ہے گوشت کیونکہ گوشت دیر سے گلتا ہے تو وہ پیاز بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ گل جاتی ہے لیکن یہ جو ہے یہ سبزی کے سٹو ہے اس وجہ سے جو ہے آپ اس کو تھوڑا سی دیر اور بھون لیجے اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کولا پیٹھا قدو تو جو ہے بعض شاپ کی پر اسے کاشی پھل بھی کہتے ہیں اگر آپ خریدنے چاہیں یا آپ کو شاہد نہ آئے تو آپ نے کاشی پھل کہہ کے بھی اس کو پرچیس کر سکتے ہیں دیکھیں ویورز یہ جو ہے لائٹ باؤن ہو گئی ہے بس اتنا ہی صحیح ہے اس کو بہت زیادہ ڈراغ باؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس میں ہم سب چیز ایٹ کرتے ہیں یہ جو میں نے کیوز کاٹے تھے کھولے کے یا پیٹھے کے یہ میں نے ایٹ کر دیئے اور یہ سارے جو ہے اس پائس میں آپ کو پہلے بہتا چکیئے میں نے کتنے کتنے لیے ہیں تو یہ بھی میں نے سارے ایک ساتھ اس میں ایٹ کر دیئے اس میں نمک بھی ایٹ کر دیا اور اس میں یہ دہی بھی ایٹ کر دیا اور اب اس میں جو ہے آل موسٹ آپ آدھائی گلاس جو ہے اس میں پانی بھی ایٹ کر دیں بہت زیادہ جو ہے پانی ایٹ کرنے کے ضرورت نہیں کیونکہ اس میں دہی بھی ہے وہ بھی اپنا پانی چھوڑی گا اب اس کو آپ جو ہے ایک دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے مکس کر لیجے سب چیزیں مکس کرنے کے بعد جب آپ کا تھوڑا سالن آدھا کے قریب پک جائے تو بھر نمک آپ چیک کر لیا کیجئے جو لوگ زیادہ نمک کھاتے ہیں تو وہ اور ایٹ کر لیں پھر حساب کے مطابق آپ نمک رکھیں دیکھیں کلڑ بھی کتنا خفصت لگ رہا ہے اور بہت جلدی جو ہے یہ کک ہو جاتا ہے یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں بہت زیادہ دیڑ لگے اب اسے جو ہے ہم کورٹ کر دیتے ہیں پھر تھوڑے بعد آپ کو بھی نکھاتی ہوں دیکھیں میور سمجھ سے دیکھتے ہیں دیکھیں اس میں تھوڑا پانی ہے اور اس وقت جو ہے میں نے نمک چکھا ہے تو میرے حساب سے جو نمک ہے وہ تھوڑا کم تھا تو میں نے تھوڑا نمک اس میں اور ایٹ کیا ہے ابھی اس کو دوبارہ کورٹ کر دیں گے کیونکہ ابھی اس میں پانی ہے اور یہ صحیح طرح گلہ بھی نہیں ہے دیکھیں بیورس یہ آل مول تو ہے ریڈی ہو گیا ہے یہ کتنا خفصت کلر آیا ہے یہ گل بھی گیا ہے پیاز بھی دیں کتنی گولڈن براؤن ہو گئی ہیں اور یہ بلکل ریڈی ہے اللہ صاحب ایک دو منٹ اور اس کو تھوڑی سے دیتی ہے تاکہ بھون لیں اگر ذرا سا تھوڑا دہی کا پانی ہو یا کو ہو کچھ اور ہو تو وہ خوشک ہو جائے دیکھیں میں نے اس کو دو منٹ کے لیے کورٹ کر دیا تھا اب دیکھیں کہ ایک دم بیٹ فول ریڈی ہے اور دیکھیں کتنا خفصت لگ رہا ہے کتنا پیارا کلر آ گیا ہے اور میں آپ کو اس کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں بیورس یہ میں نے ڈیش آؤٹ کر دیا ہے اور دیکھیں کتنا خفصت لگ رہا ہے یہ سالن اور آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میں ایک کومنٹ فکر بتائیے گا کہ آپ کو یہ میرا سالن کیسا لگا اور جو لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ لوگ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ملی رolithic پیارا کلی ہے اللہ فرف infections ف verse موسیقی